کاسمی صاحب اب شفیق الرحمان برک نے جو کہا سنبھل کے سانسد ہیں ان کے خلاف دیش درو کا کیس رجسٹر کیا گیا ہے تو نومانی صاحب اور جو پیس پارٹی کی سوچ سامنے آ رہی ہے اور آنے والے وقت میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ سامنے آ جائیں گے جو کی ویلکم کریں گے تالیبان کو پیغام محبت بھیجیں گے اب ان کے خلاف کیا کیا جائے گا دیکھو سمیر بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کھل کر کے فیس بک پر ویٹس اپ گروپ پر اور سوشل میڈیا پر لوگ تالیبان کے لیے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں میں اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اس طرح کی نازبہ حرکت نہ کریں اور وہ ملک میں جو ہمارے ایجنسیز کام کر رہی ہیں ملک کی حفاظت کے لیے سرکشہ کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں پر نظر رکھ کر سکڑی کارروائی کریں سخت کارروائی کریں چونکہ جو اس طرح کی تنظیمیں کام کر رہی تھی چاہے وہ سیمی کی شکل بدل کر کے پی ایف آئی ہو یا دوسری تنظیمیں ہو تو انہوں نے ان کو ایک موقع مل گیا ہے اور ایک شے مل گئی ہے اور یہاں تک کہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں اور کھر کر کے ویٹس اپ گروپ پر تالیبان کو مبارک بات دے رہے ہیں اور چونکہ میں اس ویچار دھارہ کے خلاف ہوں تو میں زیادہ تر لوگ مجھے زیادہ تر اس طرح کے میسیج بھیج رہے ہیں اور میں نے ان کو سیو بھی کر کے رکھا ہوا ہے کچھ نمبروں کو جہاں سے وہ آ رہے ہیں تاکہ میں آپ جیسے لوگوں کو بتا سکوں وہ دیش کو بتا سکیں یہاں ہو کیا رہا ہے یہ چند لوگ ہیں مٹی بر لوگ ہیں میں ایک طرف مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہ کر کے اس طرح کی پوسٹ میں فیس بک پر ویٹس اپ پر کہیں بھی اس طرح کی چیزوں میں حصے دار نہ بنے اور تالیبان کی ویچار دھارہ سے یہاں کا مسلمان کبھی نہیں جوٹ سکتا بلکل یہ تیز شدہ بات ہے ہمارے یوت کو بھی اس بات کا خیال لگنا چاہیے یہ ہمارے یوت کو بھی اس طرح کا اور پھر بلکل صحیح بات ہے اور ان بھٹ کے ہوئے لوگوں کے پہکاوے میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جس نے بھی صحیح اسلام پڑھا ہے صحیح اسلام کی پریچنگ پڑھی ہے وہ وہی رائے رکھے گا جو آپ رکھ رہے ہیں کاسمی صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو تمام طرح کے ویوادت بیان تالیبان کے سمرتن میں دیے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر سے ہی جو اپنے آپ میں چنتہ کا سبب ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی